وہ کیسے مکمل ہوتا حضرت امہ ہوا نہ ہوتی تو ہم جنت سے نکالے کیسے جاتے دنیا میں کیسے آتے جنر میں یوں کہاں بیٹھے ہوتے اللہ کی اپنی پروگامنگ ہے اس نے سارے رشتے اپنے آپ بنائے اور ان سے زندگی چلائی ہم چیزوں کو مکس اپ کرتے سکولوں میں کالجوں میں اداروں میں جو بات سیکھنے والی ہے مجھے میری ماں نے کہا اللہ ان کے بہت کروٹ کروٹ جنت ان کو نصیب کرے دو سال پہلے فوت ہوئیں ہم نے کبھی اپنے اببہ کو امہ کے بارے میں اظہار محبت کرتے نہیں دیکھا بہت ان ساں خیال کرتے تھے لیکن ظاہرہ کبھی کہا نہیں جیسے ہم کہہ لیتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا جس وقت ہم نے امہ کو قبر میں اتارا اور قبر بن کی اور دعا کی تو جنرسٹری سے میرے بہت سی ٹیچئر اور سٹوڈنٹس بس بھر کے آئے ہوئے تھے ان کو میں نے گھر بھیجا کہ تم لوگ گھر چلو تو اب اپنے اببو کو لے کے میں آشتہ آشتہ کبر کے اسے ہاتھے سے باہر نکلا سڑک پہ آیا تو وہ کھڑے ہو گئے میرے اببو نے مجھ سے کبھی زندگی بھر گلہ نہیں کیا اس روزوں نے نے کیا کہا افتر ابباس تو تو اپنی ماں سے بہت محبت کے دعوے کرتا تھا میں نے تیری ماں کو پچاس سال کبھی اکیلے نہیں چھوڑا تو کیسا ظالم بیٹا ہے اس اکیلی کو یہاں اس کبرستان میں چھوڑ کے گھر جائے گا کیسے چلا جائے گا میں اپنے باپ کے اس لفظوں کا دکھ اور درد میرے دل میں ایک عرضو تھی کہ میری ماں اور باپ کو کبھی کوئی برا نہ کہیں تو جب شادی کی پہلی شب تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں پر کیا کروں ان کی عمر کافی ہے اس عمر میں وہ بدل نہیں سکتے میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی بس اتنی مہربانی کرنا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو میرے ماں باپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا وہ جیسے ہیں بسم اللہ ان کو ویسے قبول کر لینا اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں وہ لڑکی جو فائن آرٹس جس نے پڑا ہو وہ لڑکی جس نے بہترین تعلیم یونیورسٹی میں پائی ہو ٹوپر رہی ہو جب میری ماں نے عمرے پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ہمارے ساتھ جو بیٹا ان کے ساتھ رہتا ان کے ساتھ نہیں گئی ہو ہمارے باپ نے جانے کا اظہار کیا عمرے کے لیے تو وہ ہمارے ساتھ گئے جو کہ ان کا بیٹا اور بہو دونوں دل سے ان کی خدمت کرتے تھے ہم دونوں نے بیٹھ کے کبھی اپنی ماں کی یا باپ کی چوہلی نہیں کی کبھی غیبت نہیں کی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں سو کمیاں کجیاں ہوتی ہیں سو بہت اپنے ان کو گصہ آتا ہے وہ سو توفے اٹھا کے بہنوں کو زیادہ دے دیتے ہیں میری ماں نے تو اپنی زندگی میں میری جو بنی بھانجی اس کی شادی کا پورا سمان بھی دیا اس کو گھر ایک بنا کے اس کے نام لگا دیا اس کے میاں کو شادی والے دن اچانک پتا چلا کہ والدہ نے ایک مٹسیکل بھی دے دیا پتا چلا شادی کا سارا اس میں سے کسی بات پہ دل میں رتی برابر نہیں آنے دیا خیال اس لیے کہ ماں ہے اس نے اپنے حصے کا جوڑا جو والد نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کیا میں کون ہوتا ہوں اپنی ماں یا باپ کو یہ بتاؤں کہاں خرچ کرو کہاں یا نہ خرچ کرو سو ہم بہت غلطی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بدل لیں کے دوسرے میں اور ایک غلطی کرتے ہیں کہ جو ہی ہم نئے گھر میں جاتے ہیں جب آپ اپنے گھروں میں جاؤ گے یہاں آپ کی دس دوستیں ہوں گی بیس دوستیں ہوں گی سب آپ کے گنگاتی ہوں گی وہاں ایک چھوئی محصی وہ آپ کی ہوتی ہے نند تین فٹ کی چار فٹ کی وہ آپ سے کابو نہیں آتی تیسرے دن اس سے لڑائی کرنے بیٹھ جاتی ہیں چوتھے دن آپ کی اپنی ساس کے ساتھ بلکل دھینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے بکاس کبھی کس نے سکھایا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا ہر آدمی کی دو ماہیں ہوتی ہیں اور ہر آدمی کے دو باپ ہوتے ہیں ایک وہ جو اس کو جنم دیتے ہیں ایک وہ جن کے گھر وہ بیع کے جاتے ہیں یا بیع کے آتے ہیں جس لمحے کوئی استاد کوئی آپ کو یہ بتا دے کس رشتے کا پالن کرنا ہے خیال کرنا آپ ان ان لڑکیوں کے لاد اٹھاتی ہیں جن کے نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے نہ باپ کا نہ برادری کا نہ امارت کا نہ غربت کا انہیں توفے بھی دیتے ہیں انہیں کارڈ بھی دیتے ہیں انہیں دوپٹے بھی دیتے ہیں انہیں سکاپ بھی دیتے ہیں انہیں سوٹ بھی دیتے ہیں عیدوں شبراتوں پر کیا کہ ان کو نہیں دیتے تاکہ دوستی چلتی رہے پر ہم اپنے لوگوں کا جن سے ساتھ زندگی بسر ہونی ہوتی ہے جن سے سارا سکھ وابستہ ہوتا ہے ہم ان کا خیال نہیں کرتے میں نے اپنی بیوی کو چکر یہ دیا کہ اس کی ماں سے دیکھیں وہ تو میرا عجر تھا اب وہ میری ماں ہے اس کو میں نے کبھی نہیں بتایا شادی کے اتنے سالوں میں آپ بلیب کریں گے میری چار سالیاں ہیں اور سالیاں ساری ایک سے ایک ود کے ہوتی ہیں ہر میں خرابیاں کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں کوئی کپڑے اچھے نہیں پہنتی کوئی کھانا چاہے نہیں بناتی اکیلے بیٹھ کے زندگی میں میں نے کبھی اپنی سالیوں کے بارے میں اپنے سسر کے بارے میں اپنی ساس کے بارے میں اپنے دو سالوں کے بارے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے کبھی چگلی کرنے کی کوشش بھی نہیں کیوں کروں جب میں کروں گا وہ میری بہنوں کو ابیوز کرے گی نہ بھی کرنا چاہے دیکھیں گسہ سب کو آتا ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ماں کے لئے محبت چاہیے پی ریسپیکٹ جہاں سے چاہیے عید شبرات آتی ہے میں اپنی بیوی کو تفعہ بعد میں لے کے دیتا ہوں اس کی بہنوں کا سوٹ پہلے سے لے کے دیتا ہوں کہ یار جا جا کے دیکھے آ چار سوٹ کل قیمت ہوتے ہیں اس محبت کو لوٹنے کے ایک بندے کو جیتنے کے جس کو ہم نہیں لوٹ سکتے شادی کا پہلا دن تھا جنہیں جب لڑکیاں اپنا سمان دکھا رہی ہوتی ہیں تو ایک وائٹ کلر کا سوٹ تھا میری بیوی کو وائٹ اور بلیک بہت پسند ہے اس پر اس نے خود کرائی کرائی ہوئی بڑا شاندار نفی سوٹ تھا تو میری بھانجی نے دیکھتے ہو کہا بھانجی یہ تو بہت اچھا ہے اللہ معاف کریں لڑکیاں پہلے دن سے مو سے پانی نکلتا ہے لوگوں کے سوٹ دیکھ کے اچھا اس اللہ کی بندی نے ابھی وہ پہنا نہیں ہے کیا کہتے ہیں بریوتی جہید ہوتا ہے یہ جہید ہوتا ہے وہ بیٹھے ہیں ہم اپنے کمرے میں دوسرا دن ہے اس نے نکالا اور نکال کے اس کو دے دیا میرا دل ایسے ایسے کر رہا تھا کہ ظالم کی بچی کیا کر رہی ہے لیکن نتیجت ان کیا ہوا اس نے اس کو اور اس کی ماں دونوں کو باندھ لیا اور چند منٹوں کے بعد میری سگی بہن میری بہن جو میری سگی تھی وہ میری بیوی کو ٹپس دے رہی تھی مجھے سنبھالنے کے لئے مجھے کابو کرنے کے لئے مجھے دبا کے رکھنے کے لئے اگر آپ کو کرتی ہیں جو اللہ آپ کو بچائے اس سے چوگلیوں اور غیبتوں کے وہ جو ٹوکرے بھرتی ہیں آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے just decide کہ جس گھر میں جانا ہے وہ باپ کی ماں ہے وہ آپ کا باپ ہے اس کو کپڑے پہن نہیں آتے بسم اللہ نہ آئے سکھا دو بابا آپ کو کون سے آتے تھے ابھی اپنے سکاف لیے ہوئے ہیں ابھی اپنے بہت اچھے ان کی سٹیچنگ کی ہوئی ہے آپ کی ٹیچروں نے کلر اچھے پہنے ہوئے ہیں میں تو ایسی بچیوں کو جانتا ہے لہور میں آتی ہیں یونسٹری پڑھنے کے لیے اللہ معاف کرے یوں پھرتی ہیں جیسے وہ کپاس کے کھیت میں کوئی بھیسہ گھسا ہوا ہو اتنے عجیب و غریب کلر کے کپڑے پہن کے پیل جیلو قسم کے پردب قسم کے لالو لگ قسم کے یعنی جو کپڑے آپ کو شادیوں میں پہننے چاہیے وہ پہن کے آپ کلاس روم میں آجو تو کیسے لگو برا لگے گا نا لیکن پھر آپ سیکھتے ہو کہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا پھر آپ دیکھتے ہو کہ مہندی لگا کے کلاس میں جانا کی نہیں جانا پھر آپ سیکھتے ہو کہ سردیوں میں کھر کھڑاتے ہوئے کپڑے یا کھسے پہن کے وہ جو چوڑی والے پجامے پہن کے سردیوں میں نہیں جانا یہ گرمیوں کے کپڑے کون سکھاتا ہے آپ کو دوستوں سے سیکھتے ہیں پھر آپ بہتر ہو جاتے ہیں بابا اپنی ساس کو بھی سکھاؤ اپنی نند کو بھی سکھاؤ اگر آپ سکھا دو گے آپ سوچو کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر وہ آپ کی تسبیح نہ پڑے تو مجھے پکڑ لیجئے گا میرا ڈریس شکور صاحب سے لے لیجئے گا شکایت کیجئے گا کہ سر آپ نے غلط کہا تھا میری ساس نہیں کابو آتی اتنا میں نے کیا اچھا اگر ساس کو خوش کرنے کے ساتھ نیت آپ کی یہ ہو ارادہ یہ ہو کہ جس نے مجھے اس رشتے کو دیا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ سوچیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے میں جو کہ فیملی کانسلر ہوں کنسلٹنٹ ہوں میرے پاس لوگوں کے بہت آتے ہیں یعنی شادی کے دوسرے دن ڈائیورس ہو جاتی ہے اب زندگی یوں چل رہی ہے کیوں کہ آپ نے سوچا تھا یہ ایسی ہوگی یہ ویسی ہوگی آپ کی ویلیو سے میچ نہیں کرتی آپ نے جو اس کے بارے میں زندگی میں سوچا ہوتا ہے زندگی شکل سے نہیں چلتی اگر شکل سے چلنی ہوتی تو میرا روز پھڑیٹ کر کے تو یہ جگہ جگہ رسوانہ ہو رہی ہوتی شکل کے ساتھ اکل بھی چاہیے ہوتا ہے اکل کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے جو دانش سکول نہیں دے گا آپ کی ٹیچر دے گے یا آپ کی ماں دے گی مجھے یاد ہے ہماری والدہ بتایا کرتی تھی ایک کی بچی کی شادی ہوئی اس کے میاں نے کہا بروسٹ بنا کے لاؤ اب بروسٹ پورا مرگا ہوتا ہے پورا چرگا ہوتا ہے نا وہ ظالم کی بچی اس کے دو ٹکڑے کر کے پلیٹ میں رکھ کے لے کے آگئی اس نے کہا یہ کیا کیا اس نے کہا کیوں بروسٹ ہے میری ماں نے سکھایا تھا ایسے ہی ہوتا ہے اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا بروسٹ سنگل پی اس کو کہتے ہیں اس نے کہا نہیں شام کو ماں کے گھر گئے ماں نے کہا میری بیٹی صحیح کہتی ہے میں نے اپنی ماں سے سکھا وہ بھی ایسے ہی بناتی تھی اب شام کو اتفاق سے وہ نانی بھی آگئی تو اس داماد نے شکوا کیا کہ نانی آپ کی نوازتی نے بڑی زیادتی کی میں نے کہا تھا بروسٹ بنا کے لاؤ تجھے اس کے دو ٹکڑے کر کے لئے وہ کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا ماں کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو نانی نے ہستے وہ کہا بیٹا میرے گھر میں پانڈا چھوٹا تھا اس لئے میں ٹکڑے کر کے اس کے پکاتی ہوتی تھی آپ دیکھیں کہ جو نانی سے سیکھا ایس ایٹس چلتے چلتے وہ نیچے تک جاتا ہے اگر آپ میں سے جو ٹیچریں بیٹھی ہیں یہ اچھی ماں ہیں تو بھی اور اگر صرف ٹیچریں ہیں تو بیٹا سب سے بنیادی وصف آپ کا بچوں کو لفظ سکھانا نہیں ہے ان کو رشتوں کی قدر سکھا دیجی ان کو رشتوں کے بارے میں رشتوں کو اٹھانے سنبھالنا سکھا دیجئے میری ماں نے مجھے کہا بیٹا جب ہم نہیں رہیں گے میں نے شکایت کی کہ باجی کو جب دیتے ہیں توفہ ہم ہی دیتے ہیں وہ توفہ نہیں دیتی میرے بچے ہم جاتے ہیں ان کے بچوں کے لئے توفہ لے کے جائیں وہ بیمار ہو جائیں پھل لے کے جائیں جب وہ آتی ہیں تو میرے بچوں کے لئے سوٹ وٹ نہیں لے کے آتی ہیں تو میری ماں نے مجھے پاس بٹھائے کہا اختر عباس جب میں نہیں رہوں گی تو یاد رکھنا اس کا پیکہ تم ہو گئے اور جو پیکہ ہے وہ لیتا نہیں دیتا ہے اور تم اس کو بھی دو گے اس کی بچیوں کو بھی دو گے میں اپنی ماں کو کیسے بھول جاؤں کس کس جگہ اس نے مجھے پکڑ کے کھڑا نہیں کیا اس نے مجھ سے کہا بیٹا ایک دوائیوہ کے دفتر میں سے ہم پھول میں تھے تو ہم پچیس تیس لڑکیاں لاہور سے لے کے احمد پر شرکیاں گئے وہاں ہم نے کانفرنس کی واپسی بھول سب نے کہا اپنے گھر لے کے چلیں ہمیں آپ کی ماں سے ملنا ہے اتنا ذکر کرتے ہیں بے جی ہمیں ان سے ملنا ہے تو ہم بے جی کے پاس پہنچے وہاں وہ بچیاں ساری میرے گھر پہ رہی وہاں شام کو بیٹھے تو تسلیم نے کہا بے جی سے کہ بے جی آپ نے بھائیہ جی کو اس طرح کا کیسے بنا دیا کہ ہم ساری لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمیں کبھی ان سے ڈر نہیں آتا دیکھیں اللہ نے لڑکیوں کو خاص طرح کی عقل دی ہے جیسے سگنل ہوتے ہیں اگر آپ بیٹھیں کوئی لڑکا یا آدمی یا کوئی بڑا آپ کے پاس سے گزرے یا آئے اگر اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں سیکنڈ کے سومے حصے میں آپ کو پتا چلتا ہے اور آپ ایک دم سے اپنا دپٹا جا چادر سینے پہ کر لیتے ہیں this is the unsaid message you are not a good boy تمہاری وجہ سے میں اندر سے ایک دم سے ادم تحفظ کا شکار ہوئی دیکھیں یہ بہت آسان بیرو میٹر ہے ہم اٹھاتے ہیں اپنا فون اس پر سگنل آتے ہیں بات ہو جاتی ہے آپ کو اللہ سگنل دے دیتا کہ بندہ اچھا یا نہیں اچھا تو میری ماں نے کہا موسیقی